اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں world of knowledge آئی ان کیو آج جو میں آپ کے لئے اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں وہ ہے جو کل سے خبریں گردش کر رہی تھی سکولوں کی بندش کے حوالے سے تین دن جو ہے وہ سکول بند کرنے کی تجویز کے حوالے سے اور دیگر تجاویز اومی کرون کیسز کے بڑھنے کی وجہ سے جو زیر غور آ رہی تھی اور ریشو جو اس کو دیکھ کر جو انسیو سی کے جلاس اور صوبائی وزراء تعلیم کانفرانس بھی ہوئی تو اس میں جو پنجاب کے ایڈیوکیشن منسٹر مرادرہ صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے لگا ہوں کہ کون سی تجویز جو اس پر غور کیا گیا ہے اور کیا ڈیسیجن لیا گیا ہے تو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں اور اس کو آپ نے پہلے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اب اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ جو بھی نوٹیفکیشن جیس طرح کی اپ ڈیٹ آئیں وہ آپ تک بروقت پہنچتی رہیں اور آپ کو اس سے فیدہ اور رہنمائی ملتی رہے تو اب میں بلا تاخیر آپ کو لے کر چلتا ہوں اس ٹویٹ کی طرف جو کہ پنجاب کے ایڈیوکیشن منسٹر مرادرہ صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے تو جی ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج دو بج کر اکتہالیس منٹ پہ تو اس میں مرادرہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جدنے بھی لاہور میں پرائیویٹ اور سرکاری سکول ہیں اس میں چھٹی سے لے کلاس چھٹی تک یعنی پہلی سے لے کر چھٹی تک جو ہے وہ پچاس فیسے دادری کے ساتھ سٹوڈنٹس آئیں گے جیسے کہ پہلے سسٹم جلتا رہا ہے اور یہ کل یعنی بیس جنوری دو در بائیس سے لے کر اکتیس جنوری دو در بائیس تک رہے گا اور اس کے علاوہ جو ساتھویں کلاس سے لے کر بارویں تک جو ہے وہ پرانے شیڈول کے مطابق یعنی ہنڈر پرسنٹ جو آٹینڈنٹس ہوگی وہی شیڈول رہے گا تو برائی مربانی جو کوویڈ ایسو پیز ہیں ان کو فالو کریں تو جی ناظرین یہ آپ نے ملحظہ کیا ہے ٹویٹ جو آج کی خبر تھی جسے صرف لاہور کے لیے تو اب دیکھیں ایک جو اجلاس ہے وہ دو ہفتوں کے لیے مزید جو ہے وہ یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ دو ہفتے جو ہے سکولوں میں جو کیسز ہیں مصبت کیسز جو ہیں اور جو ریشو ہے اس کی کوویڈ کی اس کو جو ہے اکاؤنٹ کیا جائے گا دو ہفتوں میں دیکھا جائے گا اس کو مشہدہ کیا جائے گا پھر مزید جو ہے اس سکولوں کے بارے میں لاعمل تیار کیا جائے گا اور یہ بھی ایک خبر آئی ہے کہ پھر اگر علات خراب اتصاد دن کے لیے سکول بند کریں گے یہ خبر یہ بھی آئی ہے سوچل میڈے کے اوپر لیکن پنجاب ایجکیشن منسٹر مراد راست صاحب کی طرف سے یہ ٹویٹ سامنے آیا ہے تو وہ میں نے آپ کے گوشت گزار کیا ہے تاکہ آپ کو اس سے اگائی حاصل ہو جائے تو ناظرین جی آج کی اپ ڈیٹ تھی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی اس کو لائک اور کمنٹ کیجئے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ اگلی اپ ڈیٹ تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں تب تک کے لیے اللہ حافظ